نمسکار انڈیا نیوز دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ اتر پردیش میں کورونا سے حالات بکابو چوبس کنٹینڈو اتر پردیش میں بائیس ازار چار سوالتالیس نئے کیس آئے سامنے لخنوں میں ریکارڈ پانچ ہزار اکتر آسوی نئے کیس ملے لخنوں میں پیٹر قستل کیے گئے بند وارانسی میں تین مای تک ویکنڈ لوگ ٹاؤن یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی اور ہمچانکاری اپی ٹی وی اسکرینڈ پر اتر پردیش میں کورونا سے حالات بکابو ہو چکے ہیں اور اتر پردیش میں کورونا کو روکنے کے لیے سنکرمن کو فیلنے سے روکنے کے لیے اب سختی سے ویکنٹ لوگ چاؤن لگا دیا گیا اور یہ عادیش کیا جا رہا ہے تمام ادھکاجیوں کو تمام پولیس خرمیوں کو کہ آپ کو پالنا کرانی ہے تمام گائیٹ لائنز کی ضروری ہے اور اگر کوئی بھی شخص ان تمام گائیٹ لائنز کا پالن نہیں کرتا ہے تو انجھے خلاف سختی سے کاروائی کی جائے چالان کاٹے جائے اور لوگوں کو چاک روک بھی کیا جائے تو وارانسو میں تین مائی تک یہاں پر بکیٹ لوگ ٹرم کا الان کر دیا گیا ہے یوتر پردیش میں کورونا سے حالات اب بکابو ہو چکے ہیں یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہی ہیں یہ بڑی بریکنگ کورونا کو لے کر لخنوں سامنے آ رہی ہے جہاں پر کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے جی ہاں سلادھکاری ابیشوک پرکاش نے چار نمبر چار نمبر چوہے وہ جاری کی ہیں 9918001558 ایک نمبر یہ ہے اور دوسرے نمبر کے اگر ہم بات کریں تو وہ نمبر ہے 9918001519 یہ ہیلپ لائن نمبر چوہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ دو اور نمبر جاری کرتے گئے اس کی بجانکاری ہم آپ کو دیں گے 9918001450 اور دوسرے نمبر ہے 9918001704 ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیا گیا ہے سہ پر بھاری رتو سوہاس بھی کریں گی مانیٹرنگ صبح آٹھ پجے سے شام آٹھ پجے تک مانیٹرنگ کریں گی تحصیل دار راجے شکلا بھی مانیٹرنگ کریں گے تو تمام اب آدیش لگتار آدھکاریوں کو دیے جا رہی ہیں اور آدھکاریوں کے طرف سے اب ان تمام آدھکاریوں کا پالن بھی ہو رہا ہے تمام جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے سیجو کی کانپور سے شراج شاہو جڑے ہوئے ہیں شراج فلال کانپور کی گرم بات کریں تو پردیش پر تو حالات بے کابو ہیں ہی لیکن فلال کانپور کو لے کر کیا آپ جٹھے کانپور میں کتنے سنکرمن فیل چکے ہیں کیا کچھ کاروائی وہاں پر ہو رہی ہے سچین بلکل آپ کو بتانا چاہوں گا کانپور کے حالات بے کابو ہوتے نظر آ رہے ہیں چوبیس گھنٹوں کی بات کی جائے تقریباً دو ہزار کریب لبزم پوزٹیف کیسز آ رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اسپتالوں میں بیٹ نہیں مل رہے ہیں لوگ لگاتار پریشان ہو رہے ہیں کمیشنر راست شکر نے میٹکل ٹیموں سے بیٹ میٹنگ بھی کی ہے اور وہی پرائیبیٹ ایسوسیشن سے میٹنگ کرنے کے بعد باتیں یہ ڈیسیزن لیا گیا ہے کہ تقریباً ایک درجن پرائیبیٹ آسپتال کو کوبیٹ کے علاج کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جہاں پر پرائیبیٹ آسپتالوں میں علاج کیا جا سکے گا چونکہ لگاتار بیٹ نہیں مل رہے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں پوزٹیف آنے کے بعد دو دو دن تک گھروں پڑے رہنا ہے اور انتیار کر رہے ہیں کہ ان کو کہیں بیٹ ملے تو وہ اپچار کے لیے جائے لیکن ابھی جو کی حالات آئی سے آئے ہیں کہ کہیں پر بیٹ کھالی نہیں ہے سارے ہسپتال کوبیٹ کے جو بنے ہوئے ہیں وہ پھول ہیں سارے بیٹ پھول ہیں کہیں پہ ان کو سبیدھائی نہیں مل پا رہے جس کو دیکھتے ہوئے راستشکر نے میٹنگ گلائی اور میٹنگ میں پرائیبیٹ آسپتالوں میں علاج کی بات کہی ہے تو تقریباً ایک درجہ ہسپتال چندیت کیے گئے ہیں وہیں کوبیٹ کے جو پل لگاتار کسیس بڑھ رہے ہیں ابھی تک رات میں تس بجے سے لے کے سبے چھے بجے تک کر پھی ہوتا اب جو ٹائم بڑھا دیا گیا ہے سام کو آٹھ سے لے کے سبے سات بجے تک لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو یہ اپچار کی بات کی جائے اپچار سے لے کے اور جو جاگروک کرنے تک سبھی پرساسان پوری طرح سے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہ رہا پورا پریاست اپنا کر رہا وہیں پرچھاؤں کی بات کی جائے تو جو پندرہ اپنا سے پرچھاؤں ہو نہیں تھی وہ رد کر دی گئی ہیں بیس مہی تک چاہے نیٹ ہو یا پی جی کی ہو یا پھر سی بی ایس سی اور یو پی بورٹ سبھی پرچھاؤں رد کر دی گئی ہیں بیس مہی کے بعد ہی پرچھاؤں آگے جیسے اوپر سے آدیس ہوگا ویسا پالن کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں جو حالات ہیں وہ کافی برے ہوتے نظر آ رہا ہے اور لگاتار جو پیشنٹ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ابھی ان میں کہیں سے کوئی کنٹرول ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے بلکول اور ایسے مگر ہم بات کریں تو جب سنگرمنٹ فیل رہا ہے اور جنتہ کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں لیکن سرکار کے طرف سے گائٹ لائنس لگتار جواری کرتی جواری ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جوارے پر ماسک ہونا بہت ضروری ہے اگر کوئی بیش وقت لاپروہی بڑھتا ہے تو اسے خلاف یہاں پر کاروائی کرنی چاہیے تو کیا یہاں پر کاروائی ہو رہی ہے کیا جو گائٹ لائنس جواری کر دی گئے کیا اس کی سختی سے پالنا کروائی جوار رہی ہے جی بلکل سرکار جو گائٹ آئیس چالی کیا گیا ہے اب پلیس پرسانس کی بات کی جائے تو پھر تیک ایسائی کو پچاس ساٹھ چالات پر تیزد کرنے کی بات کہی گئی ہے اگر ماسک لگائے چالکو پر لوگ مجھے رہا رہے ہیں بزار مجھے رہا رہے ہیں تو ان کا شران کیا جا رہا ہے تو کہی نہ گئے جو دھانے سر پر پرسانس کی دیگاری ہیں وہ گناہ اپنا پریاست کر رہے ہیں سارا ہوتے ہیں اگر وہ ماسک نہیں لگائے ہیں تو بھی چالان کیا جا رہا تقریباً ایک ایسائی کو پچاس ساٹھ چالان کرنے کا دیلی کا تارگیٹ دیا گیا ہے اور جاگرو کرنے کی بات بھی جائے تو لگاتار پرسانس کی دیگاری اپنے واہن سے بھلکوں پر گھوم رہے ہیں مائک سے الاؤنس کر رہے ہیں لوگوں کو سوسل ڈیسنسنگ برانے کے لیے اپیل کر رہے ہیں ماسک لگانے کے اپیل کر رہے ہیں اور سوسل ڈیسنسنگ کو بجاروں میں خاصر بات کی جائے ابھی وہ دیکھنے کو نہیں ملا عام آدمی جب تک جاگرو نہیں ہوگا تب تک اس پر جو کرونا کی چین ہے اس کو سوڑنے میں صحیح نہ گئیں سپلتا نہیں مل پائے گی ملکل شوراہ دیکھیں آپ نے آپ پر ذکر کیا کہ تمام سعودھانی چوہے وہ برتی جواری ہیں چلان بھی کاٹے جا رہے ہیں لیکن سنگھمڑ چوہے بہت تیجی سے فیل رہا ہے حالانکہ سکول کو بند کر دیا گیا ہے اتر پردیش میں نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ صبح شام آٹھ بجے سے لے کا سبچھے وجہ تک نائٹ کرفیو رہے گا لیکن فلال جو اس طریقے سے ابھی بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ خولی جا رہی ہیں چاہے وہ مارکٹس ہوں یا پھر ہم اور تمام چیزوں کی بات کریں تو کیا وہاں پر جنتہ کی طرف سے کیا کوئی سوڑنے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں اس بار کا جو یہ لہر ہے دوسری لہر جو ہے وہ اپنے آپ میں خطرناک ہے اور ایک پوری کمی جو ہے وہ آم جنتہ کی اس وقت دیکھی جا رہی ہے سجن دیکھیں مارکٹ اور بازاروں کی بات کی جائے تو ابھی بھی آم دنوں کے طرح ہی آپ کو بھیڑ اور نظارہ دیکھنے کو ملے گا لوگ حالکہ کچھ لوگ ماسک بھی لگائے نظر آتے ہیں جبکہ 25% اگر مارکٹ میں دیکھا جائے تو بینا ماسک کے لوگ ٹہلتے گھومتے نظر آتے ہیں سوشل ڈسٹنسیگ بازاروں میں اور مارکٹوں میں ابھی دیکھنے کو نہیں ملے جو آم جنتہ کی طرح سے جاگرکتا ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آرہے یہ ایک بڑا کارن ہے جو سنکرمل لگاتار پھیلتا جا رہا کیونکہ آم جنتہ جو ہے وہ جاگرک نہیں ہو رہی اس کا جاگرک ہونا بہت ضرور جب تک آم جنتہ اپنی سرچہ سویم نہیں کرے گی تب تک یہ جو سنکرمل کی چین ہے وہ بڑھتی جائے گی اور وہ ٹوٹے کا نام نہیں لے گی ٹھیک ہے اور ایسے میں دیکھیں کئی جگہوں سے ایسی بھی تصویریں سامنے آرہی جو آپ پر تمام اسپتالوں میں بدحال وستہ دیکھی جا رہی ہے شو پڑے ہوئے ہیں علاج نہیں ہو رہا ہے ملنے سے کتار لگی ہوئی ہے تو کیا کانپل میں بھی ایسے حالات ہیں دن پر دن خراب ہوتے نجل آ رہے ہیں لگاتار پیشنٹ بڑھ رہے ہیں جو آکڑے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو سنکرمل ہے وہ دن پر دن چاہوگری رفتار سے بڑھتا چلا جا رہا ہے ایسے میں جو سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن پر فالو کرنے کے آدیش دیے گئے ہیں ان کو فالو کرانے کے جمعیداری عدکاریوں کو دی گئی ہے کئی نگے سلکوں پر عدکاری نجر بھی آ رہے ہیں لگاتار جاگرو بھی کر رہے ہیں اور جو بھی اوپر سے گائیڈ لائن مل رہی ہے ان کا پالن کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن کانپور کی جنتہ ہے وہ ابھی جاگرو مجر نہیں آ رہی ہے چھیک ہے بالکل شراغ لگاتار بنی رہی ہے ہمارے ساتھ تمام بیٹس ہم آپ سے لکھتے رہیں گے سیدھے رو کرتے ہیں لخنو جہاں پر بیورو چیف نکتہ جوڑی ہوئی ہمارے ساتھ لخنو میں کیسے حالات ہیں کیونکہ لگاتار کئی دنوں سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ وہاں کی جو ببستہ ہے وہ اگر دم بدحال ستی میں ہیں شعو کی امبار لگے ہوئے ہیں اور جتنے بھی ایمبولینس جن کی کتار لگی ہوئی ہیں بلکل سچے نا جو اتر پردیش کی بات کریں اور اگر ہم لخنو کی بات کریں یہاں پر حال بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں موکی مندری یوگی عادتنات نے جو کل کورونا کر ساتھ بجے ہی ایکٹیو ہو گئی تھی اور لوگوں کو گھر بیجنا شروع کر دیا تھا لیکن اس کے باگجود بھی جو حالات ہیں وہ فلحال کابو میں نہیں ہیں بیٹس کی بکتے ہو رہے ہیں اور لوگوں کا اگر ہم بات کریں انتن سنسکار کے لیے وہاں پر بھی لمبی لمبی لائنے کتارے ہیں حالانکہ پرساشن اپنی طریقے سے پورا کنٹرول رکھ رہی ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں فلحال ریلوے نے بھی ایک اہم فیصلہ لیا ہے پلاٹفارم ٹکٹ دینا بند کر دیا ہے تاکہ وہاں پر بھی کم سے کم لوگ رہ سکیں پریتنس تھل کی بات کریں تو آج اس پہ بھی ایک اہم فیصلہ آیا ہے کہ پریتنس تھلوں کو جیسے کی بڑا امبامر اور چھوٹا امبامر ایسے تمام پریتنس تھل ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے تو اپنی طریقے سے پریتنس تھل جس طریقے سے سارے میجرز لے رہی ہیں پچھ سے پلے رہی ہیں اس کو مدے نظر رکھتے کہیں نہ کہیں کوڑونا کو کابو کیا جا سکتا ہے لیکن فلحال جس طریقے سے آکڑے آ رہے ہیں اتر پردیش کی بات کریں روڑ 20,000 سے زیادہ لوگ یہاں پر سنکرمت ہو رہے ہیں active cases آ رہے ہیں اتر پردیش کی راجدانی اگر ہم لخنو کی بات کریں تو وہاں پر بھی 550 plus cases آ رہے ہیں حالان بالکل کابو میں نہیں ہے اگر ہم لخنو کی بات کریں تو یہاں پر بھی جتنے بھی ویاپار مندل کے آئیوکسون کی کمیونٹی انہوں نے بھی ایم فیصلہ لے کر حضرت گنج اور عمینہ باز جیسے مارکٹ میں تین دن کا لوگ ڈاؤن لگایا ہے اب دیکھنا یہ ہے سچن کی جس طریقے سے سارے لوگ کام کر رہے ہیں پولیس کرمی ازیرا پیسانچن اس میں کرونا کو کتنا زیادہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیا حالات ہیں کیونکہ وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ آنکھڑے بھٹ رہے تھے موت کے آنکھڑے بھٹ رہے تھے لیکن سنکرمن کو روکنے کے لیے کیا میرٹ میں پختہ انتظام کیے گئے ہیں کورونا کا یعنی ویسپورٹ ہوا ہے پانچ سو سے زیادہ مریض ملنے کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرٹ کی کیا سکتی رہی بات کورونا سنکرمن کو تھامنے کے لیے تو دیکھیں میرٹ میں یہ نائٹ سرپیو کر دیا گیا ہے ایسپی صحیح تمام جو پولیس کے ادھیکاری ہیں وہ رات بھر موقع معاینہ کرتے رہے ندکشن کرتے رہے جو لاپربہ لوگ ہیں انہوں نے فلال تو چیتام دی جے دی گئی ہیں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آس سے پولیس اور زیادہ سکت مونڈ میں نظر آئے تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایتیات کے پور پر سواکھ مہش میں نے بھی اپنی تیانی آلکھ سے پوری کر دی ہیں جگہ جگہ ٹیسٹنگ کی جا رہی ہیں اور دیکھیں میڈیکل کالیج میں جو دھائی سو بیڈ کا کوویڈ ہسپیٹل ہے اس کو بڑھا کر چار سو سے زیادہ ہسپیٹل چار سو سے زیادہ بیڈ کا ہے اس کو کیا جا رہا ہے دوسرا جو یہاں کہ تمام میرٹ کے جو ویپار سنگ ہے چاہے سنگ کی بات ہو چاہے اور ویپار سنگو کی بات ہو دی ایم نے ان سب سے ایک اپیل کری ہے کہ کم سے کم تین دن کی بندی کا سوچھا سے نینے لیں تو تین دن کی جو میرٹ میں بازار ہیں ان کو بند رکھنے کا نینے لیا جا سکتا ہے تاکہ سنکرمن نہ پھیلے بازاروں میں بھیڑ نہ جھوٹیں چوتھی بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ٹیسٹنگ لگاتار بڑھا دی گئی ہے نگر نگم نے پوری طریقے سے پلان بنا لیا ہے جو لوگ ہوم آئیسولیشن میں ہیں ان کے گھر کے باہر ایک نوٹیس چسپا کیا جا رہا تاکہ لوگ ستر کہیں سکیں انہیں پتا چل سکیں جگہ جگہ سینٹائزیشن کیا جا رہا ہے پولیس پرشاہ سواس محکمہ پوری طریقے سے الیٹ ہے لیکن کہیں نہ کہیں چنتہ بھو لوگ بڑھا رہے ہیں جو ابھی بھی میلٹ میں لاپروا نظر آ رہے ہیں سڑکوں پر بینا ماسکے وہ گھومتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی نظر نہیں آتی ہے اور چاہے دوپیہ بہن کی بات ہو چاہے ایرک شاکی بات ہو یا کسی اور انہیں بہن کی بات ہو لوگ بینا سوشل ڈسٹینسنگ کے اور ماسکے نظر آ رہے ہیں پوریس لگاتار ان لوگوں کے چالان بھی کر رہی ہے لیکن لاپروا لوگ سدھرنے کے لیے سیان نہیں ہے ہو سکتا ہے یہی لاپروا ہی میرٹ پر پھر سے بھاری پڑ جائے جس طریقے سے بازار بند ہوئے تھے لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا لوگوں کو ایک دوسری جگہ آنے جانے میں دکت کرنی دکت ہو رہی تھی تو انہیں لاپروا لوگوں پر انکوش لگانے کے لیے آج سے پولیس ایک تک تبھیان شروع کر سکتی ہے تاکہ اس پورونا سنکرمال کی بڑھتی چین کو روکا جا سکے قریب دو ہزار ایکٹیو کیس ہو گئے ہیں آپ خود سوچیں میرٹ کسی تھی کیا ہو رہی ہے سو دو سو تین سو اور اب تو حد ہو گئی کہ پانسو پچھانم کیس ملے ہیں آج کا بھگوان مالک ہے کہ آج جب راست کے وقت رپورٹ آئے گی تو کتنے کیس یہاں پر آئیں گے کہیں نہ کہیں میرٹ کی جو کورونا کا بڑھتا ہکڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں چندہ بڑھا رہا ہے تمام پریاد کیے جانا ہے لیکن باوجود اس سے جو کورونا کی مضبوط ہوتی چین ہے وہ پھلال چھوٹتے ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے سنوچ اور شوراج لگتار بنے رہی ہے آپ ہمارے ساتھ تمام اپ ڈیٹس ہم آپ سے لیتے رہیں گے لیکن یہ واپس رو کرتے ہیں ہمارے ساتھ سیوکی لگتار بنے ہوئے کانپور سے شوراج اور میرٹ سے سنوچ سنوچ جو ہے سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا میں یہاں پر تمام جوگوں پر تصویریں لگتار ہم دیکھ پا رہی ہیں یہاں پر حالات بد سے بتر ہیں حالانکہ وپکشوی عاروپ لگا رہا ہے کہ یہ سرکار کی بد انتظامی ہے یا پھر کہیں کہ یہ ستانہ نہیں ہے پرشاہ سنوچ کی گھڑی لاپرواہی ہے جی ایک بار سوال دور آئیں گے سنوچ آپ کو میری آواز مل رہی ہے ہاں ہاں بلکو ملیے سوال دور آئیں گے بلکو لسنوچ جو دیکھیں جو اس طریقے سے پردیش میں حالات بنے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں سب کے من میں خوف ہے کہ جو پہلی لہر تھی کہنے کہ اس سے خطنہ کے دوسری لہر ہے ایسے میں وپکش لگتار یہ عاروپ لگا رہا ہے کہ سرکار کیے بد انتظامی ہیں یا پھر ہم کہیں کہ سانی پرشاہ سنوچ کی ایک بڑی لاپرواہی دیکھنے کو ملنے جس کی وجہ سے لگتاری چوہ آکڑی ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ہاں دیکھیں لاپرواہی ہیں تو ہو رہی ہیں لیکن سیدھا ہم پرشاہ سنوچ کو یا پولیس کو ذمہ دار چھلا دیں یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا ماسک لگا کے مالنے جی میں ہی ہوں میں ماسک لگا کے سامنے آپ کے کھڑا ہوں یہ تو مجھے خود اپنی ذمہ داری سمجھ لی ہے نا کہ بینہ ماسک لگائے مجھے نہیں جانا ہے شہر میں نہ جانے کون ایسا شخصوں جس کی سمپرک میں آنے سے کورونا پوزیٹیو ہو جائے یا کورونا کا سنکھ پر پھیل جائے تو لاپرواہی ہیں پرشاہ سنوچ کی طرف سے تو پکتہ انتظام کیے جا رہے ہیں پولیس سب سے رات بار سلکو پہ ہیں سواہ سبح کی الگ سے تی میں لگا دی گئی ہیں جگہ جگہ چیکنگ کا بھیان کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اور اس طرح کی تمام دکتیں ہونے کے بازیود نہ تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں خود ہی ڈاکٹر بن رہے ہیں کسی میڈیکل سٹور سے دوائی لے لیتے ہیں اور سب سے بڑی لاپرواہی ان لوگوں کی ہے جو ابھی بھی کورونا کو مانی نہیں رہے ہیں سلکو پہ تمام ایسے سیکھڑوں لوگ دکھ جائیں گے جو بینہ ماسک سکو پر گھوم رہے ہیں انہیں ماسک لگانے سے کچھ نہیں ہے پولی سیکشن لیتی ہے پانسو روپے کا چالان بھی کارتی ہے تو اس سے بڑی لاپرواہی کیا ہوگی کہ کئی لاکھ روپے کا میرٹ پہ پولی چالان کارت چکی ہے لوگ پانسو روپے کا جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک روپے کا ماسک لگانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پبلک اس میں کہنا کہیں سجگ ہونا پڑے گا اور دیکھیں ایسے سپ آجے سانی سکرہ باری بات ہوئی تھی انہوں نے سیدھا یہ کہا کہ جس طریقے سے پہلے کورونا کو ہم سم نے بلکر ہرائیا ہمیں سب کو پھر اسی طریقے سے ایک جوٹ ہونا ہوگا لاپرواہی نہ پڑتے ورنہ اس تیتی پھر پہلے جیسی ہو سکتے ہیں کہ میں پھر دولانا چاہوں گا میرٹ کے حالات پچھلی بار بہت گمبھیر تھے نہ جانے کتنے لوگوں کی موت ہوئی تھی کتنے لوگ کورونا سنکرمات ہوئے تھے کتنے پریواروں نے اپنوں کو کھو دیا تھا لوگ انٹیم سلسکار میں جانے کیلئے تیار نہیں تھی لاشے جو تھی وہ شمچان گھاٹ میں کہنا کہیں دان سلسکار کیلئے ترس رہی تھی تو اس تیتی ہر روز گمبھیر ہوتی جا رہی ہے حالاکہ کہلے جیسے حالات نہیں بننے ہیں لیکن لاپرواہیاں رہی تو اس سے بھی گمبھیر حالات میرک سینسنگ کا پالن کریں ماسک ضرور لگائیں اور بھیڑ بھار والے علاقوں میں جانے سے بچیں سب ایک ساتھ مل کر ہی کورونا سے جنگ جیت پائیں بلکل ہے سب ایک ساتھ بنی رہی ہے ہمارے ساتھ تمام اپڈیٹس ہم آپ سلیتے رہیں گے ستید رو کرتے ہیں کانپور جامان ہمارے سیوگی شراج شاہو بنے ہوئے ہیں شراج دیکھئے فرق پڑے گا اگر لوگ ڈاؤن لگتا ہے شراج تو فرق پڑے گا کیونکہ کانپور میں بھی ہم نے دیکھا کس طریقے سے لوگ وہاں پر کام کرنے کے لیے الگ الگ جگہوں سے پہنچتے ہیں تو کیا لگتا ہے جس طریقے سے یہ آنکڑے بڑھ رہی ہیں جنتہ پریشوان ہے کیا پردیش لوگ ڈاؤن کیوں بڑھ رہا ہے سچین بلکل اس سمائے اگر جو حالات ہیں دن پر دن جو آنکڑے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں آکڑوں کے اگر نجد ڈالیں اور حالات جو یہاں پر ہیں تو نشطی تھی لاگ ڈاؤن جو طرف دیش جارہا ہے چونکہ میں اس بات تو کہنے بلکل کتراؤں گا نہیں کیونکہ بیوستھائیں نہیں ہیں میڈکل سبیدھائیں نہیں ہیں تو جو پردیش دن ریپورٹیں جانچ کی جارہی ہیں پوزیٹیو آنے کے بعد جو یہاں کے اسپطال ہیں اس کے باہر لوگ بیٹھے نظر آ رہے ہیں تو اگر ان سے بات کی جائے پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ میں پوزیٹیو ہوں اور یہاں پر بیٹھ نہیں ہے اس لئے میں باہر بیٹھا ہوں تو یہ ایک بڑا چنتہ کا بیسہ ہے چونکہ سبیدھائیں نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں جو پرتی دن جو سنکھیاں بڑھ رہی ہیں پرونا سنکرمیت لوگوں کی وہ کہاں جائیں گے ایسے حالات میں نشطی تھی لاگ ڈاؤن کی طرف جو پردیش ہے پردیش ہے وہ بڑھ رہا ہے کیونکہ جب تک اس پر کنٹرول نہیں ہوگا یہ تو سنکھیاں ہے وہ کم نہیں ہوگی اگر اسی پرکار سے یہ سنکھیاں دن پر دن بڑھتی رہی تو نشطی تھی لاگ ڈاؤن کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اور کوئی اپائے نہیں ہے یہاں پر لوگ جاگ روگ نہیں ہو رہے ہیں خود سے سیفٹی نہیں کر رہے ہیں لگاتار کچھ ورگ ایسا ہے جو ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کرونا بڑی سمسیاں بینہ کوبیڈ نائنٹی بینہ کوبیڈ نائنٹی جو پروٹوکال بینہ کیے ہوئے باجاروں میں گھوم رہے ہیں لوگوں سے ملنے پبلک کلیسوس پر جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو سنکرمڈ ہے یہ تیزی سے پھیل لائے اور جو سنکرمڈ پھیلنے کی سپیڈ ہے وہ چندہ جانک ہے کانپلو شراج اور سنوچ آپ دونوں کا بہت بہت شکر یہ لگتا نظر آپ بنا رکھی تمام اپگریٹس ہم آپ سے لیتے رہیں گے